آج ہم آپ کو سیونٹی کا جو انجن ہے اس کو جوڑنے کا طریقہ بتائیں گے یہ ہمارے اطلاحات کو دیکھیں گے آپ کو آپ کی ایک سی سیگار کے لئے گے اچھا جی ابھی ہم انجن جو ہے وہ جوڑنے لگے ہیں سب سے پہلے یہ جو ہے اس کا کنیکٹنگ راہد ہے اس کا یہ گیر گراڑیاں ہیں یہ گیر گراڑیاں ہیں مقصہ جیسے کہتے ہیں اور یہ کیا ہے سادھ یہ کیک سپنڈل ہے کیک سپنڈل اس کو بولتے ہیں یہ جین لگا ہوئے یہ اس کے اوپر ہم نے جین لگایا ہے تاکہ جو ہے یہ تاپا لگانے ہیں جین لگاتے ہیں یہ اس کی لیکج وغیرہ حتم کرنے کے لئے اس کے بعد یہ اس کا تاپا لگائیں گے اوپر والا بیٹھ گئے اس کے پاس ہم نٹ بورڈ ہم نے لگائیں گے اس کے ٹائٹ کر رہے ہیں آٹھ کی ٹی کے ساتھ ہم اس کے نٹ بورڈ سکو ٹائٹ کر رہے ہیں لہات سے کوئی لیکج نہ رہے کوئی لودج نہ رہے کوئی نٹ بورڈ اس کے بعد ہم اس میں گیر شافٹ گیر شافٹ جو ہے اس کو فٹ کریں گے بٹھائیں گے ٹھیک ہے یہ صحیح طریقے سے بھی کام کر رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لگا دو گیر شافٹ روالی یہ ہم کیا لگا رہے ہیں بھائیا یہ گیر سٹاپر پتری ہے سٹاپر پتری لگا رہے ہیں یہ باقیوں رہی ہے سپرنگ لگا ہوئے ہیں اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں یہ پجیہ پوری بیٹھ گیا یہ اب اپنا کام کر رہی ہے اس کا کام ہے یہ اس کو اب کنٹرول کر دی ہے جب ڈالیں گے تو یہ اس کو پورا گیر گیا اس کے اندر ڈال لیتی ہے اب یہ نیوٹل ہو گیا یہ ناظرین مکمل ہو گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاپر پتری لگا ہے اس کے بار ہم کیا لگائیں گے یہ کشن گراری ہے کشن گراری اچھا اس کو اس کے اوپر لگاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لاغ لگاتے ہیں چھوکا ساں یہ چاند لاغ ہے اس کو یہاں پہ بٹھا کر یہاں سے اپنی ڈال لٹس ہے اس کا پلاس اٹھایا اس کا کے نام ہے پلاس اس کا لاغ پلاس نام ہے یہ جب اس کے اندر ڈال کے دوباتے ہیں تو یہ اس کو اندر کی جانب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گراری کا ہمارا ڈال بھی ڈالتیا ہے یہ گراری بہر کو نہیں آئی گیا نہیں آئی گیا اچھا تو اس کے بعد یہ ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کشن گراری لگا دیا لاغ بھی لگا دیا ہے اب یہ ایک اس کے اوپر یہ کلائچ بکسے کی گراری آتی ہے اس کے اندر یہ بھوش ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کلائچ کو چلانا روا کرنا سب کچھ اسی کے اوپر چلتا ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو کک بھی نہیں جائی تو اس طرح آپ کو دفاظت کیان دیئے یہ اہتر لگتا ہے اب اس کے ساتھ یہ اگلا ایسانی چلے گا صرف انجین کا پیچھلا ایسا چلے گا انجین کے دو ایسے ہوتے ہیں یا آگے والا یا پیچھے والا اب آگے والا چلے گا پیچھے والا نہیں پیچھے والا چلائیں گے تو آگے والا رک جائے گا اگر آگے والا دونوں چلیں گے تو گیر میں ہوگا تو پھر دونوں چلیں گے کلائچ دوبائیں گے تو پیچھے والا چلیں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہ گراری لگا دیا اس کے پر یہ کلائچ بکسہ لگائیں گے ٹھیک ہوگی اس کے اندر بھی یہ گراری ہوتی ہے یہ گراری ڈال کے پھر اس کی سی ٹیممگ ہو جاتی ہے یہ گراری لگا دی تو یہ کلاج بکسے کو یہاں پہ رام سے فٹ کر دیں یہ کلاج بکسہ فٹ ہو جائے جی ہے جستا جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلاج بکسہ فٹ ہو گیا اس کے پر یہ گراری بارشلیں ہوتی ہیں لاکھ ہوتا ہے جیسے کرتے ہیں اور یہ ایک بارشل ہوتی ہے اس کے طرف ادھر کچھ لکھا ہوتے ہیں تو یہ لکھائی ہوئی طرف ہمیشہ اوپر کرتے ہیں جو بھی چیز ہو اس کے پر یہ نٹ لکھا ہوتا ہے اور یہ نٹ ہمارا جو ہے اس کے اوپر لائچوک ہے اس کے بعد یہ اس کی کلاج بکسے کی ٹکی ہم نے لگائی ہے اس کو ہم ٹائٹ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلاج بکسے کا بہرنگ لگایا اور یہ سپرنگ لگا ہوا جو پوش کرتے ہیں اور یہ بھی ریشی اکٹو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چلاج بکسے سپرنگ لگ گیا اور یہ جین بھی ہم نے لگا دیا ہے جین لگانے کے بعد یہ مر کسے مرر چاہیا ہے centre ان بھائیں سپرنگ Woo! بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ گئے تو اسے یہاں سے تھوڑا سا اس طرح بیٹھ گئے یہ آر سائر سے بلکل اچھی طرح بیٹھ چکا ہے اس کو بٹھانے کا مقصد ہے کہ اس میں کوئی لیکج نہ رہے اسے یہ سے سہی بٹھاتے ہیں کہ خوبصورتی بھی آتی ہے لیکج بھی نہیں رہتی آدمی جب کسی اور کے پاس جاتا ہے تو وہ انجن کا کام دیکھتا ہے دو بندے ساتھ لے کر آتا ہے اور کام زیادہ ہو جاتا ہے ہمارا جیسا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ قابل ہیں تو ان بولٹ میں سے ہر بولٹ اپنی جگہ پر لگانا یہ ہمارا فرض ہے وہ یہ تھوڑا سا بڑھ بڑھ کر رہے ہیں کہ ہمٹا پڑھ کر رہے ہیں یہ بھی ادھر لگا دیا ہم نے یہ ادھر لگا دیا یہ ادھر لگ گیا یہ ادھر لگ گیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ٹول کیٹر ہے اس کے اندر سے یہ آرٹ نمبر کتی اٹھائی ہے اور بسم اللہ پاڑ کے شروع کھائی ہے یہ آپ بڑے تیزی کے ساتھ پنک جس طرح پنکھا چلتا ہے اس طرح آپ ٹائٹ کرتے ہیں یہ آپ نے کتر سے سیکھا ہے کام یہ میں نے اپنے استاد صحیح منتظر پہلی سے سیکھا ہے کلائیل دین پر باردگان تھی باگ اینڈ میں ابھی آپ کے دنے ابھی ہم سرائی سالہ کروشی آٹو سرائی سالہ انجلہ آرم اور سرائی سالہ میں آپ کام کر رہے ہیں اچھا تو یہ سارے قابلے ہم نے کھل ٹائٹ کر دیا ہے تھوڑا 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 فرق رہ گئے وہ ابھی کر رہے ہیں تو اس طرح ہمارا انجن کی ایک سائیڈ جا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تقریبا اس کے بعد ہم نے یہ جین دگایا اس کے اوپر تو یہ اس کا ایڈ ہے کہ ایڈ سلنٹر ہے وہ بٹھا رہے ہیں ایڈ سلنٹر ہے وہ سو ہم بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیجئے گئے تو اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے وہ ایڈ سلنٹر بٹھا رہے ہیں اور اسے پسٹن اور اس کی وہ لاغ بغیر ہوتے ہیں وہ بٹھا دیا ہے یہ کہ ابھی اس کا ٹائمنگ چین جو ہے وہ ہم اس سے گزار کے بھائے لگا دیں گے یہ ایڈ آسٹا ایسا نیچے جا رہا ہے ایڈ سلنٹر نہیں